اسلام علیکم ناظرین دیکھئے آج میں آپ کے خدمت میں ایک ایسی پوست لے کر آئی ہوں کہ جو آج کا آج کل کا ہات ٹاپک ہے یعنی سورج گرہن بڑا ہی شور مچا ہوا ہے انٹرنیٹ پر کہ بڑا ہی ہلاکت خیز ہے بڑا ہی یہ ہے بڑا ہی وہ ہے خونی ہے لفظ خونی کا استعمال کر رہے ہیں یوٹیوبرز میں آپ کو بتا رہی ہوں الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان کو چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے اور تو قرآن پاک پہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے ہمارے فائدے کے لئے اور ہمارے صبح شام کے اسکار کے علاوہ جب ہمارے اوپر مشکل آ جائے تو ہم خاص طور سے قرآن پاک کا خاص پڑھائی کریں اس سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقہ دیں خیرات کریں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہے سورج گرہن آنے والا ہے تو آپ آنے کا انتظار نہیں کیجئے آپ ہر دن دو رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیجئے جو خواتین گھر میں رہتی ہیں کہیں باہر نہیں نکلتی ہیں وہ دن کے گیارہ بجے کا ٹائم رکھ لیں اور اس طریقے سے پڑھیں نماز حاجات کہ تمام آنے والی آسمان سے آنے والی بلائیں زمین سے نکلنے والی بلائوں سے آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو پروردگارِ عالم محفوظ و معمون رکھے اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا بہت خیال کیجئے ہر دن کا صدقہ علق کیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ساری رقم دیں آپ کسی غریب کو روزانہ کھانا کھلا دیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس میں سے کھلا دیجئے اور جو کچھ آپ کا اگر حیثیت ہے تو آپ نیا ہو پرانا ہو لباس پہنا دیجئے ابھی دیکھئے ہمارے وطن میں آٹا لینے کی جد و جہد میں کتنے گھروں کے چراغ بج گئے ہیں آپ ان گھروں کو دیکھئے اور ان گھروں میں رسک فراہم کر دیجئے جو بھی آپ کی حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ یہ قبول کرے پروردگارِ عالم آپ کا یہ نیک عمل انہی چیزوں سے کتنا سطحیہ سطحیہ جاریہ ہوتی ہیں چیزیں اب میں آ رہی ہوں نمازِ کصوف یہ جو آپ روزانہ پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز الگ ہے اور کصوف جب سورج گرن شروع ہو تو اس وقت پڑھی جاتی ہے اب یہ آپ کا اپنا وہ ہے کہ تین رکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں یا دو رکعت پڑھیں لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے سنا ہے کہ آپ چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہر رکوع سجود میں آپ تین دفعہ یا چار دفعہ رکوع سجود کا وہ کرتے تھے چار سجدے کا ہے چار رکوع کا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ نیچے کی لائن میں آ بھی رہا ہے تو دیکھئے اب دین میں جبر نہیں ہے جو خواتین اور مرد وہاں دفتر میں کام کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے پھر اس نماز کو رکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں دین میں نہیں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گی تو وہ رات میں ہی ادا کر لیں یہ تو ہو گیا نمازِ کصوف کا اور پھر اس کے لئے خاص وہ کر لیجے ایک وہ لے لیجے اسم لے لیجے پروردگارِ عالم کا جو آپ کو جو روزانہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے کئی اس میں بتایا ہے کہ دس تسبیحیں پڑھنے سے موکلین مدد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا اب پڑھنا کیا ہے دیکھئے یا سلاموں کتنا مجرب عمل ہے اس سے عزت و توقیر ملتی ہے اس سے رزق ملتا ہے اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں چہرے پہ نور آتا ہے اور پروردگارِ عالم کے مقرر کردہ اس کے موکلین آپ کے شانہ بشانہ آپ کے حالات کو سنبھالنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا اگر یہ نہیں پڑھنا چاہے تو ایک اور مجرب ترین تسبیح ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ قائم نکنتو من الظالمین اس تسبیح کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکل آئے تھے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس سے نجات عطا فرما جو میں اپنے اس سے یہاں پہ گرفتارے بلا ہو گیا ہوں تو مچھلی نے ساحل سمندر پر آکے آپ کو اُلڑ دیا تھا اپنے مو سے واپس اُلڑ دیا تھا یہ تسبیح اور یاد رکھئے کہ درود پاک کی تسبیحات اول و آخر جو بھی آپ کی حیثیت ہے پڑھنے کی ضرور شامل رکھئے یہ تسبیحات آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ زندگی میں انقلاب آفری تسبیحات ہیں اب میں آتی ہوں تسبیحات کے ساتھ دعا جب تسبیحات پڑھ چکی ہے تو کوشش کیجئے کہ سجدے میں چلی جائیے اور سجدے میں دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گل گل آ کے کہیے کہ پروردگارِ عالم ہم تیرے ناچیز بندے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ بلائیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں اب دیکھ لیجئے آپ کہ دعا کی برکت سے کیا ہوتا ہے لا يرد القضاء اللہ دعا ہے تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدلتی ہے تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو پروردگار نے کہا ہے کہ تم دعا کرو میں مٹا دوں گا محکم لکھے ہوئے کو تو کیوں نہ ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے وہ ہو جائے گا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ ابھی دیکھ لیجئے آپ ترکی میں زلزلہ آیا تو کیا ہوا لیکن اسی میں آپ دیکھ لیجئے اسی زلزلے میں وہ عمارات بھی ہیں جو اپنی جگہ سے ہیلی بھی نہیں تو پتہ چلا کہ جب پتہ کیا گیا اس کا بلڈر کا تو اس نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ ایمانداری کو اپنے گرہ میں باندھ لو اور کبھی دنیا کے مال کے لیے تم اپنے اس کو ضائع نہیں کرنا اپنے عمال کو تو میں اپنے باپ کے اس پر چلتا ہوں اور میری ایمانداری کی یہ وجہ ہے کہ میرے اللہ تعالی نے میری بلڈنگز کو محفوظ رکھا تو ہم اگر اپنے ہم سب ہم کتنے گناہ کرتے ہیں سوچئے ذرا ہر دن گناہ کرتے ہیں ہر ساتھ گناہ کرتے ہیں اور خاص طور سے عورتیں کہ جہاں بیٹھی وہاں غیبتیں کر لی جہاں بیٹھی برا بھلا کہہ لیا تو کسی کا دل دکھا دیا تو اگر ہم ان عمال کو اپنے شامل کر رہے ہیں اخلاقِ خسنہ میں ایسے عمال جو اللہ کے پسندیدہ ہوں تو اللہ تعالی نے کہا ہے میں بچا لوں گا کہ تم نے میری فلاں وقت پہ ایسی مدد کی تھی اپنے عمال سے یہ ہمارے ہماری اپنی مدد نہیں ہوتی ہے یہ ہمارے اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے ہمارا اللہ بہت عظیم ہے کریم ہے مہربان ہے رحم والا ہے تو ہم اس سے لو لگائیں اور دعاوں کا دامن تھام لیں نماز اور قرآن میں دل لگائیں جتنا ہو سکے سورہ گرہن سے پہلے اور بعد میں بھی کیونکہ بعد میں بھی اس کے اثرات کا وہ رہتا ہے اور کوشش کیجئے کہ گرہن والے دن اگر گھر سے نہ نکلنے تو زیادہ بہتر ہے میں اس کے ساتھ تمام کرتی ہوں اپنی پوسٹ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو میری بحثیت ایک طالب علم کے میں نے آپ کے گوشت گزار کیا وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خیر المرسلین وعلیٰ طیبین الطاہرین اپنی مزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان